بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں برانے والی ہوں سبز مرچ کا سوس چٹنی کہلیں آپ اس کو سوس کہلیں یہ بہت ہی فائدہ بند ریسپی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے سبز مرچ کو اچھے سے دھو لیا ہے اس کے بعد سبز مرچ کو ہم کسی بھی برتن میں یا کسی بھی شرف پہ ہم اس کو پھیلا دیں گے پنکھے کے نیچے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو سکے تاکہ جس کا پانی ہے بلکل ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ اتار لیں گے اس کو دھوپ میں آپ نے بلکل ڈرائے نہیں کرنا آپ نے صرف پنکھے کے نیچے رکھنا ہے تاکہ جس کا کلر ہے بلکل خراب نہ ہو اگر آپ دھوپ میں اس کو سکائیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ بلکل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا لیکن ہمیں یہ سبز سبز چاہیے تو اس طرح سے ہم ساری ڈنڈیاں اس کی کاٹ لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے چھوٹ چھٹے پیس کر لیں گے تاکہ اس کو جب ہم پیسیں جب ہم اس کو گرینٹ کریں تو آسانی سے اس کا جو پیسٹ ہے وہ بن کے تیار ہو جائے تو یہاں پہ ہم اس کو کاٹ لیں گے اس کو آپ بنا کے محفوظ کر سکتے ہیں فریزر میں جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکالیں اور استعمال کریں آپ اس کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی سوس میں جب بھی آپ کو سبز مرچ کی ضرورت ہو آپ آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ سبز مرچ کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ڈالیں گے ہم جگ کے اندر سبز مرچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل سبز مرچوں کتنی اچھی آ رہی ہیں مارکٹ میں تو جو مطلب فریش سبز مرچ ہوتی اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو کا کوئی مقاولہ نہیں اس لئے اس کو آپ اسی طرح سے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کیوبز بنا رہے ہیں آپ اس کو کسی بھی طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون نمک کا اور ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل ڈالیں گے مطلب یہ ہے کہ جو اس کا کلر ہے بلکل خراب نہیں ہوگا یہ بلکل بہت ہی خوبصورت رہے گا جیسے ہی یہ ابھی تو مطلب یہ وائٹ وائٹ لگ رہا ہے لیکن جب اس کو ہم نکال لیں گے اس کو ہم فریز کر دیں گے اس کو تھنڈا کر دیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ بلکل گرین ہو جائے گا یہاں پہ اس کو ہم ڈال لیں گے کسی بال کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا کلر بہت ہی اچھا ہے لیکن جیسے جیسے یہ مطلب اس کو ہم فریجی میں رکھ دیں گے تو یہ اور بھی مزیدار سا ہو جائے گا کلر اس کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا سبز مرچ کا سوس ہے بلکل بن کے تیار ہے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ اس کو کسی بھی وقت کسی بھی ڈش میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ